بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِقَةِهُ يُصَلُّونَ عَلِي النَّبِي يَا يُلَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالسَّلِمُوا تَسْلِيمَهُ اللہم صلی علی محمد وعلي محمد دھروں معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے سلام قبول فرمائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا گو ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اب بھی اولاد جیسینے میں سے معروم ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن پاک کے صدقے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین ان تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ آمین کہا ہے مہترم ناظرین یہ ہمارا پروڑیم نمبر ٹو ہے جس میں ہم فی میر انفرٹیلٹی یعنی کہ خواتین کے وہ امراض جو اولاد نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں یقینا یہ بہت وسیع مرض ہے لیکن میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لاؤں جن کی مدد سے آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں اس کی تشریف کرنے میں اور پھر اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہو خواتین کے وہ امراض جو اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ امراض جن کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی یہ کافی وسیع ٹوپک ہے اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام امراض کو آپ کے اقسام میں رکھیں جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے علاج کرسکیں محترم ناظرین نیچے سکرین کی اوپر میرے ایمیل ایڈریس ٹیلی فون نمبر ویٹس اپ ایمو موجود ہیں اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات سمجھنا چاہیں تو مجھے آپ ذریعہ ایمیل فون کے ذریعہ آپ رابطہ کرسکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رہن وائی دی جائے گی میں اپنا پرگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پرگرام نمبر ون کا ذکر مختصر کرتا چلوں جس میں ہم نے مردانہ امراض یعنی میر انفرٹیلٹی کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے مثلاً وہ امراض جن کی وجہ سے سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے یا کم پیدا ہوتے ہیں یا وہ مردہ ہوتے ہیں یا ان کی حرکت کمزور ہوتی ہے میڈیکل میں ان امراض کو ایزوسپرمیا اولیگوسپرمیا نیکروسپرمیا کے نام سے لکھا پڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان امراض کی وجہات بننے والے جو مرد ہیں جس لائک جیسے اور دوسرے جو مسائل ہیں تو ہم نے بڑی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے اور انہی مراض کے ساتھ ساتھ ہم نے میل آئپو گونیڈیزم کو بھی زیر بحث لائے ہیں تو وہ تمام حضرات خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے ان امراض میں مطلع ہیں تو وہ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی میں اپنا پروگرام شروع کرنا ہے اس سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکر گزاروں جنہوں نے پروگرام نمبر ون کو بہت پسند فرمایا اس کے لئے انہوں نے مجھے ایمیز خطور اور فون کے اوپر اپنے رائے کا اظہار فرمایا تو میں دل کی اتاگرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزاروں اور ریمز کی مزیر تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گھنٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں محترم ناظرین ہمارا جو اگلا موضوع ہے بیولادی کے حوالے سے وہ ہے فی میل ہائپر گونلیزم میں نے اپنے پروڑیم نمبر ون میں میل ہائپر گونلیزم کے حوالے سے تفصیل سے آپ سے بات کی ہے اسی طریقے سے خواتین کی اندر بھی ہائپر گونلیزم ایک مرض ہوتا ہے اس مرض کے اندر خواتین میں مقتصر اس کی نشانیاں بتاتا ہے آگے چلتا ہوں ہپر گونلیزم کے اندر اس مرض کے اندر آرموز انبیلس ہوتے ہیں اوبریز کا سائز نورمل نہیں ہوتا منسل سرکل نہیں چلتا رحم کا سائز نورمل نہیں ہوتا چھوٹا ہوتا ہے بریسٹ کا سائز بھی پروپر اس مرض کے اندر باسکواتین کے اندر گروت نہیں کرتا یعنی چھوٹے سائز کے اندر مرض کے اندر بریسٹ گرو کر جاتے ہیں لیکن موسکواتین کے اندر بریسٹ بھی گرو نہیں کرتے اور اسی ہپر گونلیزم کے حوالے سے فیمل ہپر گونلیزم کے حوالے سے جس طریقے سے مرضوں میں پینس کی گروت نہیں ہوتی اسی طرح فیملیز کے اندر ان کی شرمگاہ یا بجینے کی پروپر گروت نہیں ہوتی یا اس سائز میں نہیں ہوتی تو اس سائز کو رکوائٹ ہوتی ہے تو ارز کرنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ پوری ذمہ داری سے میں آپ کی خطر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دنگ میں اس کا مکمل شافی علاج مجند ہے میڈیسن سے ہر نوز کو بیلنس کیا جا سکتا ہے ہو جاتے ہیں میڈیسن سے اوڑیس کی گروت کی جا سکتی ہے میڈیسن سے رحم کی گروت کی جا سکتی ہے میڈیسن سے اس نظام کو اوورال بیلنس کرکے اس کو اوورال نظام Schicks اس نظام کو اوورال بیلنس کرکے ارمونس کو بیلنس کرکے بینسز سرکل پوچھلائے جا سکتا ہے حاہ بجینے کے حوالے سے چونکہ اسی گروت نہیں ہوتی تو ایسے پیشنس کو پی مائنر سے گروپریشن کروا کر اس کو نورمل کیا جا سکتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد ہی ہے ساری دو بات کرنے کے اگر ایک رڑکی ہے جس کی عمر چودہ سال پلس ہو چکی ہے سولہ سال پلس ہو چکی ہے اٹھارہ سال پلس ہو چکی ہے اور اس کو منسل سرکل ابھی تک شروع نہیں ہوئے اور اس کے اوپر جسم کی بریس کی بھی اوپر کوئی ایسی علامات بہت زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تو قائنی آپ اس کا فوری طور کے اوپر ایک سیمپل ایک رحم کا یا پیلوی پنٹرسون امکہ کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہارگونر ٹیسٹ آپ کروائیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کریں انشاءاللہ پوری رحمائی آپ کو کریں گے اور یہ ایک قابل علاج مرض ہے میں نے مقتصرا اور تفصیل کے ساتھ بھی آپ کو گزارش کر دی ہے کہ یہ ایک بڑا طویل مرض ہے پھر اس کی کچھ اقسام ہے تو انشاءاللہ بتانا مقصد یہ تھا کہ ایک تھوڑا سا بس نشان دے میں کرتا چلو تو پورا یہ قابل علاج مرض ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری یقین کے ساتھ ہم سے حفظہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل تفصیل بتائی جائے گی مکمل علمائی انشاءاللہ دے جائے گی جی محترم ناظرین ایک مطلب پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنس جن کو ڈاکٹر زراحت میں آئی وی ایف آئی وی آئی یا آئی سی ایس آئی ریکمینٹ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ہی چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی ہماری دل سے دعا ہے کہ ہرانگن اولاد کی خشبو سے مہتہ رہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی قبل اس نیمے سے محروم ہے تو ہمارے تیبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرموجہ کا برم رکھنے والا ہے آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حصورمان میں رکھیں اپنا اور اپنا کا بہت زیادہ خیار رکھیں میں آپ کے لئے دعا ہوں آپ میں لئے دعا کیجئے اسلام علیکم پاکستان زندہ بار ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گینٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا موسیقی